سانگڑ میں مونسون کی امکانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے کسیر الجہتی حکمت عملی تشکیل دے دی گئی جس کے تحت متعلقہ محکموں کو نکاسی آپ برساتی نالوں کی صفائیس اتھرائی اور پمپنگ مشینوں کو چالو حالت میں رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے جبکہ بارشوں کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ڈیپیٹی کمیشنر آفیس میں ایک ڈسٹرک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے آج ڈیپیٹی کمیشنر سانگر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کی زیر سدارت مونسون کی امکانی بارشوں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس مرقد ہوا جس میں زلہ بھر کے تمام افسران نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپیٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ نے کہا کہ زلہ انتظامیہ نے مونسون کی امکانی بارشوں کی پیش نظر تمام تر انتظامات قبل از وقت مکمل کر لیے ہیں اس کے باوجود بھی تمام تعلقوں میں برساتی پانی کی نکاسی کا کام تیزی سے جاری ہے اس کے علاوہ نشیبی اور شہری علاقوں سے برساتی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے پمپنگ مشینیں چالو حالت میں ہیں ڈیپیٹی کمیشنر نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت دی کہ اسپطالوں میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل عملے کی حاضری کو یقینی بنایا جائے اور مطلوب عطویات کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے جبکہ امکانی بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں موبائل ٹیبی ٹی میں روانہ کرنے کا بھی احتمام کیا جائے انہوں نے تعلق انتظامیاں کو ہدایت دی کہ وہ ظلہ انتظامیاں سے قریبی رابطے میں رہیں اور صورتحال سے بروقت آقا کریں جبکہ فائر بریگیڈ گاڑیوں کو بھی چالو حالت میں رکھا جائے انہوں نے بتایا کہ ان دفتر میں ایک ڈسٹرک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیاں عوام الناس کو امکانی بارشوں کے نقصانات سے بچانے کے لیے سرگرم ہے اور تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں انہوں نے متعلقہ آقام کو ادایت کی کہ برساتوں کے فوراں بعد تمام علاقوں میں مچھر مار سپری بھی کرایا جائے موسیقی